اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں اور رہیں باخبر آپ کے ساتھ اس اہم خبر کی تفصیلات شیئر کر رہے ہیں شہر میں سموک کی بڑتی صورتحال کے پیشے نظر صوبائی حکومت کی جانب سے اہم فیصلہ کر لیا گیا سموک کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے لوگوں کا سانس لینا بھی دشوار ہو گیا جس کے باعث آپ کو بتائیں کہ اب پنجاب حکومت کی جانب سے ایک بار پھر لاہور میں سموک میں کمی لانے کے لیے مصنوعی بارش برسانے کا فیصلہ کر لیا گیا نگرہ وزیراعلا محسن نکوی سے مصنوعی بارش برسانے والی ٹیم نے ملاقات کی محسن نکوی نے سموک میں کمی لانے کے لیے مصنوعی بارش برسانے والی متحدہ عرب امرات کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا انہوں نے کہا کہ سموک میں کمی لانے کے لیے ایک بار پھر مصنوعی بارش کی کوشش کریں گے آپ کو بتائیں متحدر ممرات کی کلاوڈ سیڈنگ ٹیم مطلوبہ بادل آنے پر مصنوعی بارش برسانے کی کوشش کرے گی محسن نکوی کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان میں پہلی بار مصنوعی بارش کا لاہور میں کامیاب تجربہ کیا گیا اور ائر کالیٹی لیول کئی روز دو سو سے نیچے رہا امید ہے کہ جنوری میں مناسب بادل آتے ہی دوبارہ مصنوعی بارش برسائی جائے گی آپ کو بتائیں یو اے ای ماہرین کی جانب سے کہا گیا کہ امید ہے کہ جنوری میں مطلوبہ بادل آتے ہی مصنوعی بارش برسانے کا دوسرا تجربہ کیا جائے گا